ہلو فرینز میں ہوں گلزار حاشم اور آج ہے میرا سکسٹین ڈے ان دبائی جو کہ میرا ٹرانسفر ہوا ہے ابودہبی سے دبائی کے لیے کیونکہ ڈیلی گیٹس وغیرہ سب یہاں ہیں تو زائر سے بات ہے ہمیں اپنی سروس کے لیے دبائی میں ہی رہنا پڑے گا اس لیے ہم ہوتل میں بھی سٹیک کر رہے ہیں کمپنی کی طرف سے تو خیر صبح ہوئی میری آٹھ بجے اور میرا فرس پیکپ تھا پامجو میرا سے ساڑھے دس بجے تو میں نے اپنی جتنی بھی لانڈری تھی وہ رکھی گاڑی میں تاکہ ایک دو دن میں مجھے مل جائے پھر میں آیا گاڑی میں بیٹھا گاڑ انجن سٹار کیا تو مجھے جو تیمپریچر تھا گاڑی کا وہ مجھے ملا 34.5 جو کہ ایک نارمل تیمپریچر تھا ورنہ تو پہلے تو میں باہر کھڑی کرتا تھا تو مجھے کافی تیمپریچر ملتا تھا ابھی کیونکہ میں گاڑی پارک کرتا ہوں ہوتل کی پارکنگ میں تو تیمپریچر بھی کم ہوتا ہے اور گاڑی بھی تھنڈی تھنڈی لگتی ہے تو خیر میں نکلا مین روڈ کی طرف سب سے پہلے میں آیا اسی لانڈری شاپ میں جہاں پر مجھے کپڑے دینے تھے کیونکہ میں رات کو وزٹ کر کے گیا تھا تو مجھے شاپ ایزی مل گئی تھی تو خیر وہیں پر پھر میں نے گروسری سے اپنے سنیکس لیے اور پہلا جو کام ہوتا ہے میرا گاڑی کو واش کرنے کا تو وہی جفلیا ایریا میں جہاں پر 24-7 کار واش کے سروس اویلیبل ہوتی ہے وہیں آیا پھر میں آیا فیولنگ کے لیے فیولنگ کرنے کے بعد پھر میں نکلا اپنی لوکیشن کے لیے جہاں پر میرا ساڑھے دس بجے پیک اپ تھا اور وہ لوکیشن تھی پام جمیرہ کا ایریا تو خیر میں نے گیسٹ کو پیک اپ کیا اور سب سے پہلے ہم آئے المنارہ ایریا میں اور میں نے پارکنگ لگائی ایک گھنٹے کی تو میں نے کہا اگر ایکسٹن کرنا پڑا تو ایکسٹن بھی ہو جائے گا تو خیر میں نے پارکنگ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگائی اس کے بعد گیسٹ کو مجھے ڈراؤپ کرنا تھا بزنس بے میں تو گیسٹ کو ڈراؤپ تو کر لیا لیکن اس ٹائم پہ ہو گیا تھا پی کورز اور جو لوگ بزنس بے ایریا سے گزرتے ہیں جہاں وہاں پر وہ کام کرتے ہیں اور جو گاڑیاں وہاں ڈرائیو کرتے ہیں تو ان سب کو پتا ہوگا جو دبائی میں رہتے ہیں کہ بزنس بے کے ایریا میں پی کورز میں کتنا ٹرافک ہوتا ہے ابھی آپ سن دیکھ رہے ہوں گے لیکن مجھے گھر پہنچتے پہنچتے اب ایکن گھرے مجھے رات ہو گئی تھی بلکل رنگتہ 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 میں میں اسی شیخ زاہد روڈ پر جو کہ سٹی کا ہائے وے ہے جہاں پر ون ہنڈرڈ ٹونٹی کی سپیٹ میں گاڑیاں چلتی ہیں لیکن جب پی کورز ہوتا ہے تو آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا سیچویشن ہوتی ہے تو خیر میں فریش ہونے کے بعد آیا اسی پارک سپیشل ریسٹورنٹ پر جہاں پر آکے میں نے ڈینر آرڈر کیا سنگل مٹن پلیٹ اور ایک روٹی خانہ کھا کے پیمنٹ کی لیکن پھر مجھے آیا خیال کہ مجھے سیلون بھی جانا ہے تو میں نے اپنا اسکوٹر اپنے پاس ہی رکھتا ہوں جب بھی ایریا میں ہوتا ہوں تو میرے لئے بڑا ایزی ہوتا ہے آنا جانا کی چھوٹے موٹے کام کے لئے تو میں آیا سیلون پر جہاں پر لکھا ہوا تھا پانچ 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 میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہاں پر سارے کام پانچ پانچ میں ہوتے ہیں تو میرے لئے بھی فائدہ ہی ہے کم بیسوں میں میرا کام ہو جائے گا ہیر کٹنگ ہو جائے گی تو خیر میں نے ہیر کٹنگ کی اس کے بعد میں فری ہوا تو پھر میں پہنچا ہوتل تو آج کے لئے تنا ہی ملتے ہیں کر اللہ حافظ